شہر حدرباد میں فلاحی قوموں کو انجام دینے والے الزمن فانڈیشن کی جانب سے شہر حدرباد کے بارش و سہلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریلیف کٹس تقسیم کیے گئے اس موقع پر الزمن فانڈیشن کے بانی محمد آمیر الزما اور ذمہ دار خلیل الزما نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پکے ہوئے کھانے کے بجائے ضروری اشیاء پر مشتمل کٹس متاثرہ عوام تک پہنچائی جائے اور ساتھ ہی ان علاقوں میں موجود مساجد کی صفائی اور دیگر خدمات پر بھی توجہ دینے کی انہوں نے اہل خیر حضرات سے اپیل کی الزما فانڈیشن سے محمد آمیر الزما جارش کر رہا ہوں میں آپ سب لوگ بارش کے پانی سے جو متاثر ہوئے ہیں آپ سب لوگ ان کی مدد فرمائیں ان کی امداد کریں اسلام علیکم الزمن فانڈیشن جس کے بانی محمد آمیر الزما ہے ان کی جانب سے لوگ ڈاؤن یا کوئی ایسی اور جو فلائی کام الزمن فانڈیشن کی جانب سے کیا جاتا ہے وہ برابر کرتے رہیں آج کیامرے کے سامنے آ کر تمام خابلے استطاعت لوگوں سے میں اور الزمن فانڈیشن گزارش کرتا ہے کہ وہ ضرور ایسے علاقہ جات میں جائیں اور ان لوگوں کی مدد کریں اور خاص طور پر جو مسجدیں متاثر ہوئے بارش میں مسجدوں کے بارے میں بھی سوچیں اور مسجدوں کا جس طریقے سے جانیماز ہیں اور دیگر چیزیں ہیں اس کے لیے بھی ضرور تاؤن کریں اور جو علاقہ جات متاثر ہوئے وہاں پہ کھانے کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن کافی سارے اشیاء دوسرے اشیاء کی یہاں ضرورت ہے تو میں خابلے استطاعت لوگوں سے الزمن فانڈیشن کی جانب سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ضرور اپنے اپنے علاقہ جات میں اپنے اپنے محلویں میں اگر متاثر لوگوں تک اپنی مدد پہنچائے تو بہت بڑا ان کے لیے کراہت بن سکتا ہے موسیقی